ہم بات کرنے والے ہیں ہب اور سوچز کے بارے میں دیکھئے ہم آپ کو آج بتائیں گے ہب اور سوچز میں کیا ڈیفرینسز ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے سب سے پہلی بات کرتے ہیں لیئرز کے بارے میں یہ آئیسو لیئرز ہوتی ہیں یہ آئیسو لیئرز پر سب سے پہلی بات کریں ہب کی ہب میں کیا ہوتا ہے کس کا لیئر ورک کرتی ہے ہب لیئر ون پر ورک کرتا ہے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ڈیوائز جو ہے اوائیس آئی موڈل پر بیس ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈاٹر لنک لیئر کے بارے میں ڈاٹر لنک لیئر ہمارا لیئر ٹو نیٹ ورک جو ہمارا ہوتا ہے آئیسو موڈل میں لیئر ٹو پر ورک کرتا ہے جسے کہتے ہیں ڈاٹر لنک لیئر پر ورک کرتا ہے سوچیس اب ہم بات کرتے ہیں فنکشن کی بات کرتے ہیں تو فنکشن میں جو ہب کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ پرسنل کمپیٹر کو ایک ساتھ جوڑنے کا کام کرتا ہے جو کی ایک سینٹر ہب کے دوارہ جو ہے جوڑے جاتے ہیں اگر ہم سوچس کی بات کریں تو یہ کیا کرتا ہے ملٹیپل ڈیوائس کو ایلاو کرتا ہے ایک ساتھ کنیکٹ کرنے میں جہاں پہ وہ مینیج کرتے ہیں پورڈز کو مینیج کرتے ہیں ورچوال وی لین کو اور سیکیورٹی سیکنڈ سیٹنگز کے ساتھ میں ڈاٹر ٹرسوشن فارم کی بات کریں تو ہب جو ہوتا ہے الیٹریکل سگنلز یا بیٹس پر ورک کرتا ہے جب ہی سوچس جو ہوتا ہے فریم پر ورک کرتا ہے فریم اور پیکٹ پر ورک کرتا ہے تو یہ ہوتی ہے فارم اگر ہب جو ہوتا ہے وہ الیٹریکل سگنلز کے دوارہ سپلائی دیتا ہے اور سوچس جو ہوتا ہے وہ فریم یا پیکٹ کے دوارہ جو ہے سپلائی کو پروائیٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ کی تو میں نے آپ کو بتا ہے ہب اور سوچس دیکھیں ہب میں نے آپ کو بتا تھا پسکا لیا پر ورک کرتا ہے یہ ایک لیئر جو اس کی لیئر ون ہوتی ہے آئیسو لیئر ون ہوتی ہے وہ اوائیس آئی موڈل کو سپلائیٹ کرتی ہے ہب کے دوارہ جہاں پہ سوچس جو ہوتی ہے وہ ڈاٹر لینک لیئر یعنی کی اس لیئر ٹو پر ورک کرتے ہیں جو کی نیٹ ورک کرتے ہیں اوائیس آئی موڈل پہ فانشن کی بات کریں تو جو ہب ہوتا ہے وہ پرسنل کمپیٹر کے ساتھ جوڑنے کام کرتا ہے سینٹرل ہب کے دوارہ جہاں پہ سوچس جو ہیں ملٹیپل ڈیوائیس کو پورٹ کے دوارہ مینیج کر کے سیکیورٹی شیٹنگ سے ساتھ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کو پروائیٹ کرتے ہیں اور اگر ٹرانسویشن کی بات کریں تو جہاں پہ الیٹریکل سیگنل سے نکلتے ہیں ہب کے دوارہ اور سوچس میں کیا ہوتا ہے پیکٹس اور فریمز کے دوارہ نکلتے ہیں پورٹس کی بات کریں جو ہب کی پورٹس ہوتا ہیں 4 بائیٹ 12 پورٹس ہوتا ہے جبکہ اگر ہم سوچس کی بات کریں تو ٹونٹی فور اوپلک فورٹی ایٹ پورٹس ہوتا ہے یعنی جو پورٹس کے بامنے میں بلیچ کے بامنے میں سوچس سکس ہو لیا ہے ٹرانسویشن کی بات کریں تو ہب ہوتا ہے وہ فریم کی پرفارم جو فریم فلوڈنگ کی پرفارم کرتا ہے ہمیشہ اور یہ ملٹیکاسٹ اور بروڈکاسٹ بھی کر سکتا ہے جہاں جبکہ سوچس کی وقت بات کریں تو یہ پہلے بروڈکاسٹ کرتا ہے اگر ہبکا دیوائس ٹائپ میں دکھا جائے تو یہ پیسٹیو دیوائس ہے یعنی بینہ سوفٹیر کے دورہ نیانتریت کیا جاتا ہے سوچس کیا ہوتا ہے وہ ایکٹیو دیوائس ہے وہ سوفٹیر کے ساتھ اور نیٹوکنگ ڈیوائس کے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہو کر کے نیانتریت ہوتا ہے تو یہ ڈیفرنس ہوتے ہیں ہم اور سوچھر کے بارے میں تو دائیں کیو فرینڈ سے آپ کو میرا ویڈیو پاسندہ ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کریئے